مجھ سے پیار کرے میں چاروں بیٹیوں کو گودھ لیا ہے اور مجھے ہی ممی بولتی ہے رام رام جی میں آپ کا چھوٹا بھائی امن باروٹیا جگت حریانہ یوٹیوب چینل پہ آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں تو بھائی آج میرے ساتھ ہے ایسی سکشیہ جنہوں نے ہریانوی انڈرسٹری میں بہت اچھے اچھے اور بڑے ایک سے بڑھ کر ایک ہٹ سونگ دیے ہیں اور بھائی اگر بات کرے آواز کی تو بھائی اگر کوئیل سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم ان کو وہ بھی کہہ سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہے سینم کیتھولک میم رام رام میم نمشکر سواگتہ میم کیسے ہو میم پہلا کوشن نہیں ہے ابھی تک آپ کے کافی ٹیم سے سونگ نہیں آ رہے یہ کہاں اڑتنا ہی ہوئی ہے نہیں ایسا نہیں ہے بس کچھ اچھا نہیں مل رہا تھا ابھی بھی ریسنٹلی پرسو بھی ایک گانا ہے اسے پہلے بھی راجو کا اور میرا گانا ہے اچھا چل رہا ہے اچھے ویوز آ رہے ہیں لیکن کچھ وہ چیز دیکھنے کو نہیں مل رہی تھی کہ بھی کچھ اچھا کر سکتے ہیں تو بس اس لیے تھوڑا سا کم کر رکھا مطلب گیپ دینا ضروری ہوتا ہے بھی میرے خیال سے گیپ دینا ضروری ہوتا ہے بھی تو میں نیو جنریشن جاننا جاتی ہے بھی آپ کی سٹارٹنگ کیسی ہوئی آپ نے مطلب کتنا سٹرگل کیا میری سٹارٹنگ ایکچلی میری ممہ سنگر ہے میرے پاپا سنگر تھے مطلب خاندان میں سنگر ہی ہے اور پاپا ویسے میرے کسان تھے اور میں پانچ سال کی عمر سے گا رہی ہوں اور آج میں کو بیس سال ہو گیا ہیں گاتے ہوئے بیس سال ہو گیا ہیں گاتے ہوئے تو بس مطلب بچپن سے ہی ممہ نے بچپن سے سکھانا شروع کیا کبھی خود سکھایا کبھی کسی ٹیچر کے پاس کبھی کسی ٹیچر کے پاس تو بیسے زیادہ سٹرگل کرنا نہیں پڑا کیونکہ بہت چھوٹی تھی تب ہی گانا ہٹ ہو گیا تھا تو زیادہ سٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بچپن سے ہی سٹارٹنگ مل گیا تھا تو میں آپ نے کمپیٹیشن بھی کیے ہیں اور اب آپ سونگ بھی کرے بہت بڑے جو ہیٹ ہو رہے ہیں تو مطلب آپ نے کمپیٹیشن کیا وہ دور بھی دیکھا ہے کمپیٹیشن والا اور آج کا بھی دور دیکھا ہے تو مطلب فرق کیا لگا آج کے اور اس ٹائم میں نہیں کمپیٹیشن ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی راگنی سنگر تھی میں پہلے سے ہی مطلب albums کرتی تھی سانگ کرتی تھی کبھی شوز کا آفر آتا تھا کہ ہاں راگنی کا شو ہے کر لو تو افکورس میں کر لیتی تھی کیونکہ ممہ کہتے تھے کہ تجھے مٹکے پہ بھی گانا آنا چاہیے تجھے ہر تجھے سنگنگ میں کوئی ایسی تجھ میں کمی نہ ہو جو تجھے نہ آئے تو ممہ نے مجھے مٹکے پہ گانا سکھایا تھا کہ بیٹا ہم ہریانہ سے ہیں تو ہریانہ کا کلچر ضرور سیکھو ایسا نہیں ہے کہ میں راگنی سنگر ہی تھی یا راگنی ہی گاتی تھی پہلے تو میری گانا ہی آئے پھر مجھے شوز آفر ہوئے تو میں نے کمپیٹیشن بھی کر لیا تو میں جب آپ کمپیٹیشن بیگاتے تھے مٹکے کے اوپر تو اس میں کافی جور لگتا ہے آج ہم سونگ کرتے ہیں سٹوڈیو کے اندر تو مطلب ایزی کونسا ہے وہ مٹکے پہ اس پہ مجاتا تھا یا پھر آج جب سونگ کرتے ہیں تو بھی اونسٹ مجھے مٹکے پہ بہت اچھا لگتا تھا انجوئے کرنے کو ملتا تھا مطلب مجھے تو مٹکے گڑوہ بینجو پہ گانا مجھے بہت پسند ہے اور آفکورس مجھے سٹوڈیو میں گانے میں تھوڑی بہت گر کیونکہ ایک چھوٹا سا روم ہوتا ہے سنگر روم اس میں بند کر دیتے ہیں نہ فین نہ ایسی جون جولائی کے مہینے میں سنگنگ کرو پسینے سے تر تر ہو جاتے ہیں تو میں تو کہتی ہوں کہ بھی مٹکے پہ گانا اچھا ہے اس میں بڑیا ہے سنگر روم کوشن نہیں ہے ابھی تک آپ نے شادی کیوں نہیں کی شادی ایکچلی میرے بڑے بھائی کی چار بیٹی ہیں میں نے چاروں بیٹیوں کو گود لیا اور مجھے ہی ممی بولتی ہیں وہ اور ابھی تک تو شادی کا کوئی ایسا موڑ نہیں ہے بس بچوں کو اچھا فیوچر دینا ہے باقی جو قسمت میں لکھا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا فیوچر میں کیا مطلب کوئی ڈھونڈا ہے لائف پارٹنر میں نے کوئی نہیں ڈھونڈا لائف پارٹنر جسے آنا ہوگا آپ نے آجایا آپ ہمارے ویورٹ دیکھ رہے ہیں مطلب کیسا آپ کو جو سول میٹ چھیے آپ کو کیسا چھیے دیکھو مجھ سے پیار کریں مطلب میری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں میں نہ کھوں فیر بھی بینا کھے باتیں سمجھ جائیں جیسے آپ کھانا نہ کھاؤ تو آپ کو دو چیہ رو ٹی راتے بینا کھے ساری باتیں سمجھ جائیں ہر جگہ پیسہ نہیں دیکھا جاتا دھن دولت ضروری نہیں ہوتی بس پیار کرنے والا چاہیے آپ کا سٹارٹنگ میں ایک سونگ ہیٹ ہوا تھا ڈو لکوئے ملٹکے سے تو اس سونگ کی دو لائنیں ہاں میں بارہ سال کی تھی تب جب وہ گانا گیا تھا اس وقت کی آواز میں اپ کی آواز میں بہت فرق ہے لیکن میں افکورس میں ٹرائے کرتی ہوں ہم میرا ڈول کوئے میں لٹکے سے مری پھوری پھوری مٹکے سے مری پھوٹکے سے مرآن ہم میرآن ہم ہم بہت مہم کیا آواز میںeno بہت پیاری آواز ہے تو میم آپ جب فری ہوتے ہو تو مطلب جب سینم کتلک فری ہوتی ہے تو خالے ٹائم میں کیا کرتے ہیں کیا دماغ میں چلتا ہے دماغ میں کچھ نہیں چلتا دماغ میں بس میں بچوں کے ساتھ گھر پہ فری ہوتی ہوں تو بچوں کے ساتھ ہی بھی سی رہتی ہوں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی سی رہتی ہوں بس ان کے ساتھ گیم کھیلی موج مستی کر لی باقی تو سارا دن بھاری بھیتتا ہے ایک گھر ہی ہوتا ہے جہاں فیملی کو ٹائم دے سکتے ہیں کیونکہ ہمیشہ ورنہ بچے بیٹ کرتے رہتے ہیں مما کتنی دیر میں آ رہے ہو مما کتنی دیر میں آ رہے ہو تو گھر بیٹھ کے تو بس بچوں سے ہی فرصت نہیں ملتی مہم آپ آج کے ٹائم میں ہریانہ کے ہر دل میں چھائے ہو تو مہم اب سینم کتھولی بولی وڈ میں کب دیکھنے کو ملے گی کچھ اچھا ملے گا تو مطلب کیسا چی ہے مطلب کیسی آپ کو اچھا ملے گا تو دیکھتے ہیں یوں تو کافی آئے ہوئے بٹ بھی دیکھتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ اچھا دیں گے ہریانہ کو ایک بگ بلاسٹ دیں گے تو مہم میں کچھ موڈلز کا نام لوں گا آپ کو ان کا ایکٹنگ ٹائلنٹ دیکھیں ان کو ون ٹو ٹین نمبر دینے ہیں مجھے تو سب ہی اچھے لگتے ہیں مہم پرانجل دہیا دس میں سے دس انجلی راگو افکورس دس میں سے دس نوڈ آؤٹ امنجا جی وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں سینم پیتھولیک وہ تو بیوورز ہی بتائیں گے میں نہیں کچھ کہے سکتی جی ایسا کبھی ہوا آپ کے ساتھ مطلب کسی نے ہیلپ مانگی ہو تو آپ نے نہیں کیوں کیونکہ جب آپ کی سٹارٹنگ لائف تھی سٹارٹنگ تھی تو آپ کی کسی نے ہیلپ نہ کیوں اس کو دیکھتا ہے نہیں میری تو سب ہی نے ہیلپ کی ہے ہیلپ اندہ سنس مطلب میں جب چھوٹا تھا تو میں چھوٹا تھا یا چھوٹی تھی وہ میری عادت ہے ایسے بولنے کی میں چھوٹا تھا میں یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا یہ میری عادت ہے تو جب میں چھوٹی تھی تو مطلب تب ہی سے میں نے گانے شروع کر دیئے تھے اور جب فرسٹ ہٹ آیا جب میں بارہ سال کی تھی اس کے بعد پھر اپنے آپ ہی آفر ملتے رہے اور ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے اگر کسی نے ہیلپ مانگی ہے تو دیکھو میں نے افکورس اس کی ہیلپ کی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے جب نیو کمبرز ہوتے ہیں جب شروعات ہوتے ہیں تو کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے تو مہم آپ نے لو لیول سے سٹارٹنگ کے اور آج آپ کو سٹار بن گئے ہو میں کچھ بھی نہیں ہوں بہت بڑے سٹار بن گئے ہو اور مہم کے آج کے دور میں مطلب جو نیا بندہ آتا ہے آرٹیش آتا ہے تو وہ کونٹروورسی پہ گانے کرتا ہے مطلب یہ سوچتا ہے کہ میں ایک دم سے چھلانگ لگا کے ایک سٹار بن جاؤں تو وہ مہم کہاں تک سہی ہے مہم کھنے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو سب کی اپنیخصوچ ہے اب انہیں جو اچھا لگتا ہے وہ کریں گے اور مجھے میں نے سنا بھی نہیں ہے کہ کسی نے kont muerte ابھی آیا ہے کہ کسی اوپر آنے والا ہے ابھی اچھا بیک بلاسٹ کریں گے لیکن وہ ابھی تک مطلب سیکریٹ ہے ہاں جی وہ سیکریٹ ہے جب آئے گا تب سب کو پتا چل جائے گا ہریانا کے اندر مطلب آپ کے علاوہ مطلب کس سنگر کا آپ کو گانا پسند ہے مجھے تو سبھی اچھے لگتے ہیں فرسٹ میرا بہت اچھا دوست ہے ہریانا میں آسم شرما راجو بہت اچھا فرینڈ ہے راج ماور میرا بھائی ہے اور کافی سنگر ہے مطلب سبھی اچھا گاتے ہیں آپ کا ایک دو سونگ اور آپ کی آزمیں میرے فیوریٹ ہریانوی سونگ کوئی اور سن لیتے ہیں سنا دے ہیں اکے ہریانوی سنا دے ہیں میرے ہی سناو یا پھر کچھ اور مطلب جو بھی آپ کا دلگر میں آپ کی آزم آپ کی آزم آپ کی آزم مطلب ہوں کافی ٹائم سے سونتے آپ کی آزم اگر کوئل سے بڑا کوئی ہونا تو وہ بھی آپ کتاب ملے گا تو ایک پنجابی سونگ سناتی موسیقی 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 لائن کے اندر مطلب موج مستی ہے پیسہ ہے تو بعد میں وہ موسیبیت میں پڑ جاتے ہیں تو ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہو گے نہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی موج مستی کے لیے آیا ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا ایسا کوئی آرٹسٹ ہے جو موج مستی کے لیے آیا ہے آتے ہیں مجھے نہیں پتا آرے مجھے خود صحیح فرصت نہیں ہوتی لیکن اگر بائی چانس کوئی موج مستی کے لیے آیا بھی ہے تو کیا گلت ہے اس میں انجائیت ہے ہی افکورس اپنے من سے انسان کام کرتا ہے کھلے دل سے کام کرتا ہے لیکن بعد میں اس کا پیشن ہو جاتا ہے پروفیشن ہو جاتا ہے اگر کوئی موج مستی کے لیے بھی آیا ہے تو کچھ غلط نہیں ہے تو بعد میں اس کو بزنس بنا لوں کیا دیکھت ہے جی میں جگت ہریانا چینل کے سبی ویورز کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چینل کو سب سے زیادہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں پیار کریں اور جو بھی اس پہ کانٹینٹس آتے ہیں کوئی بھی ویڈیوز آتی میرا نہیں کسی اور بھی آرٹیسٹ کا انٹرویو ہوتا ہے اسے شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں جائے ہین جائے بھارت جائے ہریانا تو دوستو میڈم ہے بہت زیادہ پیاری ہے بہت زیادہ اچھی ہے میں نے میڈم کو ایک بار کہا میڈم انٹرویو کرنا ہے میڈم نے ترنت کہا چلو تو دوستو ویڈیو بتانا کیسی لگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جائے ہین جائے جوان جائے کسان موسیقی